سلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے تو وہ ہے ڈیبائل مارڈلز آف لیٹس ہیٹ کپیسٹی تو ڈیبائل مارڈلز کی ہمیں ضرورت کیوں پڑی جو پریویس مارے لیکسر تھے تو ہم نے سٹارٹ کیا تھا کلاسیکل تھیوری آف لیٹس ہیٹ کپیسٹی کلاسیکل تھیوری آف لیٹس ہیٹ کپیسٹی میں یہ کہا تھا کہ ایڈ ہائی ٹمپریچر مولر سپیسپک ہیٹ فار ان سبسٹانس ریمین کانسٹنٹ لیکن جب لوگر ٹمپریچر کی طرف آتے تھے تو لوگر ٹمپریچر پر یہ ہیٹ زیرو ہو جاتی تھی کلاسیکل تھیوری نے اس کے بارے میں کوئی کانسیپٹ نہیں دیا آئینسٹائن تھیوری آف لیٹس ہیٹ کپیسٹی تو آئینسٹائن تھیوری آف لیٹس ہیٹ کپیسٹی بلکل سیم تھی جیسے کلاسیکل تھیوری آف لیٹس ہیٹ کپیسٹی ویڈیو ایکول تھی دونوں کی تھے اور لوگ پوائنٹ پر تو کلاسیکل تھیوری نے پھر ہی ساتھ یہ بتایا تھا کہ یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے کہ جب ٹمپریچر ایکسپرینچلی ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ جب ٹمپریچر کو ریڈیوز کریں مولر سپیسپک ہیٹ یہ بھی ریڈیوز ہو جائے گی پھر اس میں جو اسمچنز تھی کلاسیکل تھیوری وہ آئینسٹائن تھیوری نے دور کی اس کے بعد جو آئینسٹائن تھیوری میں اسمچنز تھی کہ یہ ہم نے دیکھنا تھا کہ جو ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوگا ٹی کیوپ کے تو وہ اسمچنز ڈیبائر موڈل نے دور کی تو ڈیبائر موڈل آف لیٹس ہیٹ کپیسٹی تو آئینسٹائن اور ڈیبائر کی ہم پہلے یہاں پر کمپریزن دیکھتے ہیں تو آئینسٹائن تھیوری یہ تھی کہ ایٹمز آف اکریسٹل وائبریٹ انڈیپینڈنڈ آف ایچ ادھر کی کرسٹل ہے تو کرسٹل میں این نمبر آف ایٹمز میں یہ لے تھا ہوں let's suppose کوئی بھی کرسٹل ہے اس کرسٹل میں این نمبر آف ایٹمز ہیں اب کرسٹل میں ایٹمز جو ہوتے ہیں تو اس نے پریادیسٹی پائے جاتی ہے تو اس نے یہ کہا ہے ایٹمز آف اکریسٹل وائبریٹ انڈیپینڈنڈ آف ایچ ادھر کی یہ والا جو ایٹمز ہیں let's suppose یہ ایک ایٹمز اس کو ہم لے لیتے ہیں تو یہ ایٹم اگر وائبریٹ کر رہا ہے انڈیپینڈنڈ آف ایچ ادھر کا مطلب یہ ہے کہ let's suppose یہ 1 یہ 2 اور یہ 3 تو یہ 2 اور 3 کے ساتھ کیا ہے انڈیپینڈنڈ ہے پھر all the atomic vibrations آف اکریسٹل تو جتنے بھی atomic vibrations ہوگے تو یہ same frequency کے ساتھ وائبریٹ کریں گے اور اس کی جو فریکوینسی ہوگی تو سب کی فریکوینسی اومیگا ناٹ ہوگی اومیگا ناٹ جو فریکوینسی ہوگی تو اس فریکوینسی کو natural فریکوینسی کہا جائے گا کہ جتنے بھی ایٹم موگ کریں گے یہ نیچرل فریکوینسی کے ساتھ موگ کریں گے جو اومیگا ناٹ ہیں اور اس کے بعد پھر یہ کہا ہے آئین اسٹرائن۔ تیوری نے ایٹمز باؤنڈ ان اکریسٹل کی جتنے بھی ایٹمز ہیں تو یہ ایٹمز کرسٹل کے ساتھ باؤنڈ کرسٹل میں کیسے باؤنڈ ہیں کہ یہ ایٹمز باؤنڈ ہیں دوسرے کے ساتھ اسی طریقے سے سراؤنڈنگ میں سب ایٹم کے جو ہوں گے باؤنڈ اگر ہم لیں سوڈیوم کلورائیڈ تو سوڈیوم دیکھیں تو سوڈیوم سائیڈ میں کلورین 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 اس سائیڈ بھی اگر دیکھا جائے ادھر بھی تو یہ کیا ہے باؤنڈ ہے ایک ایٹم دوسرے ایٹم کے ساتھ باؤنڈ ہے سسٹم آف کپلڈ حرمانکہ سی ایٹم تو سسٹم ایک دوسرے کے ساتھ باؤنڈ ہے لیٹس پوس یہ کہا ہے کہ ایک ایٹنز ہی ہے دوسرے یہ یہ ایٹن سبی عائدہ ہرمانک اسی لیٹر ہے اس طریقہ سے یہ ہرمانک اسی لیٹر دونوں حرمانک اسیلیٹر ایک دوسرے کے ساتھ کپلڈ ہیں تو یہ کیا ہوں گے سسٹم آف کپلڈ حرمانک اسیلیٹر تو پھر یہاں سے دیکھیں which cannot vibrate انڈپینڈنٹلی تو پہلے یہ قاتل یہ vibrate کریں گے انڈپینڈنٹلی یہ فارس جو ہوگا سیکنڈ یا تھارٹ کو پر ڈپینڈ نہیں کرے گا لیکن اب یہاں پر یہ دیکھیں تو یہ کیا ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کپلڈ ہیں جب یہ کپلڈ ہوں گے تو کپلڈ ہرمانک اسیلیٹر کے طور پر ایڈ کریں گے تو اسی طریقے سے یہ vibrate نہیں کریں گے یہی کنسپٹ کس کا ہے ڈیبائے نے کنسپٹ کی اب ڈیبائے مادل میں دیکھیں تو vibrations of the crystal as a whole be equal to vibrational motions of the system ڈیبائے مادل یہ تھا کہ یہ کپلڈ ہوں گے کپلڈ ہرمانک اسیلیٹر جب کپلڈ ہرمانک اسیلیٹر ہوں گے تو یہ انڈپینڈنٹلی vibrate نہیں کر سکتے لیکن آئین سٹائن نے یہ کہا تھا کہ یہ انڈپینڈنٹلی vibrate کریں گے یہی ان دونوں میں ڈیفرنس تھا تو vibrations of the crystal as a whole be equal to the vibrational motions of the system تو یہ whole جو ہوگی کیونکہ اب یہ کپلڈ ہیں تو اس وجہ سے ان کی vibrational motions ہوگی whole system کی vibrational motions سیم ہوگی تو اب جتنے بھی number of crystal کرسٹل ہوں گے crystal have number of mod of vibrations تو اس میں ہم کی دیکھیں گے کہ crystal کے mod of vibrations ہوں گے number of mod of vibrations کو جب define کرتے ہیں کہ number of mod of vibrations کیا ہیں ڈی بائی پروپوز یہ ہے کہ crystal can propagate elastic wave of wavelength ranging from lower frequency to high frequency corresponding to infrared absorptions this means that crystal have a number of mod of vibrations the number of vibrational mod per unit frequency ranging called density mod تو density mod جو اس کا ہوگا تو اس density mod کو زی نیو سے represent کریں گے یہ زی نیو زی نیو ریپریزنٹ کرے گا density mod کا تو سٹوڈرز یہاں پر ڈی بائی مارڈل اور آئینسٹائن تھیوری میں جو کنسیپٹ تھا تو وہ کلیر ہو گیا دیکھیں ابھی دک کلاسیکل سے سٹارٹ کریں کلاسیکل میں ڈسکریٹ لیا تھا کلاسیکل میں کانٹینیوز کلاسیکل اور آئینسٹائن میں ایک ڈیفرنس تھا کلاسیکل میں کانٹینیوز سینرڈی اور آئینسٹائن تھیوری میں ڈسکریٹ لیا تھا اب پھر آئینسٹائن اور ڈی بائی مارڈل میں تو آئینسٹائن نے یہ کہا تھا کہ یہ انڈیپینڈنٹلی وائیبریٹ کریں گے لیکن ڈی بائی مارڈل نے یہ کہا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کپلڈ ہوں گے تو انڈیپینڈنٹلی وائیبریٹ نہیں کریں گے اور ڈی بائی نے اس کا کنسٹیوز میں یہ کنسٹیوز میں دیا تھا اب ہم بات کرتے ہیں ڈی بائی ڈینسٹی آف مارڈ کہ اس میں یہ جو ڈینسٹی آف مارڈ ہوں گی یہ ڈینسٹی آف مارڈ تو ڈینسٹی آف مارڈ کیسے کلپولیٹ کریں گے تو ڈی بائی مارڈل میں ڈینسٹی آف مارڈ کلپولیٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نئیس لیکچر جو ہوگا تو نیسے لیکن میں ہم دبائر اپراکسیمیشن ہوگی تو اس کو ڈسکس کریں گے ناو یہ بھی کلکلیٹ ڈبائر دنسٹی آف مار ناو یہ بھی ڈسکس دنسٹی آف مار تو دنسٹی آف مار میں یہاں پر کنسیدر کریں گے وان ڈیمینشن کانٹینیوز سٹینگ آف لینڈ لیٹس پوز مارے پاس ایک سٹرنگ ہے وان ڈیمینشن آف لینڈ اور ساتھ یہ بھی ایزیوم تریں گے یہ جو سٹرنگ ہے جا سٹرنگ ہم نے لیے ہوئے تو اس کی لینڈ جو ہے تھرو آوٹ لینڈ ہے اور اس کے دونوں انڈ یہ دونوں انڈ جو ہوگے تو ان انڈ کو فکس رکھا ہوئے پھر ساتھ یہ کہیں گے کہ اس میں جو ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے کہ اگر ہم اس میں سٹرنگ سٹرنگ پروڈیوز کریں تو اس میں ڈسپلیسمنٹ اس میں ڈیفارمیشن بھی پروڈیوز ہو سکتی ہے جو ڈسپلیسمنٹ اس میں پروڈیوز ہوگی تو اس ڈسپلیسمنٹ کو u x سے ہم رپریزنٹ کریں گے u x اس میں ڈسپلیسمنٹ ہوگی and the total strain کیونکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ along xx is liے ہوئے اور u اس کی ہم displacement لیں گے the total strain جو اس کے اندر پروڈیوز ہوگی تو اس strain کو ہم ایسے لکھیں گے e is equal to du over dx du over dx represent کرے گی total strain of the system اب یہی جو strain پروڈیوز ہو رہی ہے تو یہ strain اگر due to force f and young modulus کی وجہ سے اگر پروڈیوز یہ force f اور young modulus کی وجہ سے اگر پروڈیوز ہو تو اس میں ہم یہ e is equal to du over dx یہ ریپریزینٹ کر رہا ہے strain کو اگر force f اور young modulus جو ہے اس کو y سے represent کرتے ہیں young modulus represent کیا کرے گا تو young modulus یہاں پر measure stiffness of the solid جو solid ہے اس کی stiffness کو measure کر رہا ہے اس کی ہم نے x x میں لیا ہو ہے اور اس کا ہم کو پی لیندھ ایلیمنٹ لے لیتے ہیں اور اس لیندھ ایلیمنٹ کو ڈیل ایکس سے ریپریزینٹ کر لیتے ہیں اس کا یہ لیے ہم نے لیندھ ایلیمنٹ ڈیل ایکس اور اس سے پہلے ہم یہ کہیں گے کہ لیندھ ایلیمنٹ کی بات کرنے سے پہلے یہاں پر یہ کہیں گے کہ سٹرینٹ جو پروڈیو ہو رہی ہے فورس f اور ینگ مارڈلیس کی وجہ سے تو پھر ہم ایسے لکھیں گے the ratio of applied force and ینگ مارڈلیس is equal to سٹرینٹ یہ سٹرینٹ کا فرمول یہاں سے ہم کلکولیٹ کرنا ہے اگر ینگ مارڈلیس تو ینگ ہم یہاں پر اس کا ایک length element consider کرتے ہیں اور اس length element کو del x کا نام دیتے ہیں کہ del x اس کا کوئی length element ہے اور یہ کہتے ہیں کہ سٹرینٹ جو one end of the string ہوگی جو ہم نے length element لیا ہے تو یہاں پر سٹرینٹ کو e of x سے represent کر لیتے ہیں کہ one end of string جو length strand ہے تو e of x ہوگی اور اس کی will other end of the string کہ یہاں پر لیں کہ e of x ہے یہاں پر other end of string یہاں پر strand کیا ہوگی تو یہاں پر strand کو find کریں گے تو strand دوسری side equal ہوگی e of x plus یہ e of x ہمارے پاس آجائے دا اور ساتھ partial e over partial x into del x del x کیا ہے element ہے اور وہاں پر strand جو ہے اس میں change آرہی ہے is equal to یہ کیا ہوگی e of x plus e کو دیکھنے یہاں پر اسے ایسے لکھنے e of x لکھنے e of x کی value کیا ہے d u over d of x d u over d of x to is equal to partial u over partial x to یہاں پر put کریں گے تو یہ کیا بنجائے e e x تو partial square u over partial x square اور ساتھ یہ del x other end of this string کے اوپر جو strand ہوگی تو یہ ہوگی e of x is plus partial square u over partial x square یہ other end of this string the total the force at the two ends of the string is is end کے اوپر اور اس end اوپر دونوں تو وہ force circulate کریں اس force کو ہم ایسے لکھیں f is equal to e y the force at the two end of string f is equal to e y یہ force ہوگی اب یہ total e of x value ہے تو e of x value is put کر لیں f is equal to e of x plus partial square u our partial x square del x into y and f is equal to e x y plus partial square u our partial x square y into del x x the net force on the volume element and on length element del x is equal to f prime to represent this is equal to del x is equal to partial square u partial x square y into del x equal to partial square u partial x square y into del x equal to equal is the force under line element del x can be written as the force under line element to force to this force is f prime equal to partial square u over partial t square into rho del x is equal to equal to equal to equal to to equal to compare to equal equal Comparing these two equations partial square u over partial x square y del x is equal to rho del x partial square u over partial t square دونوں side پہ del x cancel ہو جائے گا partial square u over partial x square y is equal to rho partial square u over partial t square now partial square u over partial x square y کے ساتھ divide دلیں is equal to rho over y اور ساتھ partial square u over partial t square یہ rho over y کو ہم دیکھتے ہیں کہ rho over y کس کے equal ہے تو اگر اس کا فارمولہ دیکھیں تو v s s v s v s is equal to v s کیا ہے v s represent کرے گا the velocity of a propagations velocity of propagations یہ ایکل ہوتا ہے v s is equal to y over rho v s is equal to y over rho لیکن یہاں پر کیا ہے rho over y تو one over v s is equal to rho over y اس کا کیا ہے rho over y ہے square root نہیں ہے تو اس کا square جب یہاں سے لہنگے دھوانا سائیڈ تو یہ v s square اب یہ والی ویسے پر کوٹ کریں گے تو partial square u over partial x square is equal to one over v s square partial square u over partial t square equations number one one یہ بہت ہی important equations ہے پہلے یہ equations کس کو represent کر رہی ہیں اب یہ equations جو ہے one dimensional wave equations ہے one dimensional wave equations کیونکہ ہم نے one dimensional guess یہ ہوئے اس کو ہم two dimensional کے لیے لکھیں three کے لیے لکھیں جب two کے لیے لکھیں گے تو یہ بن جائے گا partial square u over partial x square plus partial square u over y square plus partial square u over partial z square اسی طریقے سے یہاں پر اس equations کو ہم لکھ سکتے ہیں کس کے لیے three dimensions جو آگے step ہوگا تو اس میں ہم لکھیں گے اسی کو ہم اگر solutions لکھیں تو solutions کو یہاں پر ڈائریکٹ لکھیں گے the solutions of this equations can be written as u x of t is equal to a sin of a sin of n pi x over l into cos of 2 pi into cos of new t is a new and little and this can be written as u x of t is equal to a sin of n pi x over l cos of 2 pi f is equal to 0 emular frequency then omega n p p is equal to to eq the omega n is eq 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 is equal to 2L over N لیمڈا جو ہے ویولیندھ کو رپریزینٹ کر رہا ہے L لیندھ کو اور N نمبر آف مارس کو رپریزینٹ کر رہا ہے اب یہ جو ایکشن میں نے لکھی ہے لیمڈا N is equal to 2L over N یہ کہاں سے لکھی ہے یہ آپ لوگوں نے پروپ کی ہوئی ہے اور ایک لیکچر میں ہم نے پروپ بھی کی تھی تو اس کو میں رفلی ساتھ یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ یہ ہم کیسے پروپ کریں گے تو دی براغلے ہائر پاچسز یوز کریں گے دی براغلے ہائر پاچسز کیا تھا دی براغلے ہائر پاچسز لیمڈا is equal to H over P and this can be لیمڈا N is equal to H تو پلانٹ کانسلٹ ہے اس کی ویڈیو فیسٹ ہے H over P ہم لے سکتے ہیں SP is equal to کس کی ایکل ہے M V کے ایکل ہے P جو ایکل ہوتا ہے تو M V جے تو P N is equal to M V ہم لے سکتے ہیں اس کا سکیئر لیں تو P N سکیئر is equal to M سکیئر V N سکیئر اس ایکویشن کو ہمیں کیا تو P N سکیئر is equal to 2 M 2 سے ملٹیپلائی بھی کر لیا اور 2 کے ساتھ ڈیوائیڈ بھی کر لیں گے تو یہ M سکیئر ہے M سکیئر کو لیکھیں گے M.M تو یہ بن جائے گا 2 سے ملٹیپلائی بھی کیا ہے تو یہ M V N سکیئر اور 2 کے ساتھ ڈیوائیڈ بھی کر لیں گے تو 1 اور 2 تو اب یہ دیکھیں تو P N is equal to 2 M اور یہ والی ٹرم جو ہے half M V سکیئر کس کے کائنیٹک انرجی کے تو P N is equal to 2 M کائنیٹک انرجی یہاں پر ہم لیں گے total energy سکیئر تو total energy کو E N سے ریپریزینٹ کر لیں گے کہ P N کس کے equal ہو جائے گا 2 M E N کے equal اور یہاں پر square root لیا تھا تو P N now P N is equal to square root of 2 M E N کے equal تو اس میں پر کر لیں lambda N is equal to H over P N کی value square root of 2 M E N یہ پر کر لیں now E N کی بیریو تو E N کے سکے equal ہوتا ہے E N is equal to N square pi square H square over 2 M L square k now the E N is equal to N square pi square H cut square over 2 2 M L square اس کوٹ کر لیں تو lambda N is equal to H over square root of 2 M E N کی value تو E N کی value یہاں پر کوٹ کریں N square pi square H cut square over 2 M L square یہاں سے 2 M 2 M کے ساتھ cancel یہ L square جو ہے تو L square root ہے 3rd step square root 3rd سے 1st میں چلا جائے گا lambda N is equal to یہ 1st میں چلا جائے گا gehört H H तो यह अवर और यह उपर चला जाएगा L यहां पर कहा रहेगा N square N तो यह स्क्वेर root कैशल तो N pi square तो pi रहेगा H cut square H रहेगा H cut कि कर होते है اس ارسل کہا ہے اور اس کے لئے پائے ہیں sans اليوم بonal روز ساتھ کہ روز آrijان سے ہواisa دائے گا لیمڈا n is equal to 2l over n تو لیمڈا n is equal to 2l over n تو آپ لوگ بھی ایسے ہی پروو کر سکتے ہیں ایسے یہاں پر ایسے پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہاں پر پروو کیا ہے لیکن یہ آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ لیمڈا n کس کے equal ہیں اس کو نام دیں ایکویشنز 1 2 اور یہ ہمارے پاس بن جائے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ velocity کو ہم لکھتے تھے v is equal to f lambda v اب یہاں پر velocity دیکھیں تو v s ہے تو اسے میں s سے represent کر لیتا ہوں is equal to f تو f کی جگہ پر frequency ہے new ہم نے use کیا ہوئے new n اور lambda n یہ use کریں گے تو یہاں پر یہ بن جائے گا ہم نے ویلیو کیس کی فائنڈ کرنی پہلے یہ لکھنے کہ v s is equal to new n lambda n تو اس ایکویشن سے ہم نے new n کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے تو new n is equal to v s over lambda n and new n is equal to n v s over 2l اس کو نام دیں ایکویشنز 4 کا یہ ویلیو ایکویشنز ہوئے تو یہ ایکویشنز represent کر رہی ہے frequency کو represent کر رہی ہے اب اس میں n کیا ہے تو n انٹیجر ہے تو n کو اگر ہم یہاں پر پہلے پوٹ کریں n کو zero پوٹ کریں تو یہ ساری term کیا ہو جائے گی zero ہوگی n کو one پوٹ کریں تو n جب one ہوگا تو یہ بن جائے گا v s over 2l n کو two پوٹ کیا تو یہ بنے گا two v s over 2l پہلے ایسے لکھ رہتے ہیں two پوٹ کیا تو یہ بنے گا two v s over 2l three پوٹ کیا three v s over 2l four v s over 2l up to so on ڈیسے ہم یہ لیکھ سکتے ہیں v s over 2l two اور یہ ساتھ v s over 2l three v s over 2l four v s over 2l next کیا آئے گا five v s over 2l یہ ایکویشنز کیا represent کر رہی ہے this show the frequency of the string can be discrete value only its integral multiple کہ یہ جو value آ رہی ہے تو یہ discrete value آ رہی ہے اور integral multiple کیا ہے دیکھیں v s over 2l تو ساتھ یہ کیا ہے one two three four five یہ اس کا کیا ہے انٹیجر آ رہے ہیں یہ اس کا integral multiple آ رہے ہیں تو اس سے ہم یہ کہیں گے کہ implies that the frequency spectrum of continuous string is discrete and contains an infinite number of parallel line equal distance from each other تو اس کا spectrum جب ہم draw کریں گے تو spectrum کے لیے ہم یہ لیکھیں گے spectrum کو یہاں پر draw کرتے ہیں